اسلام علیکم فرنڈس گوڈ مارنگ ویلکم بیک ٹو مائی یوڈوب چینل تیسٹ آف اوم بائی نفیسہ تو فرنڈس آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ لائیں ہوں بہت زیادہ تیسٹی پلاو کی ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو مطر مسالہ پلاو تو چلیے جانتے ہیں اس کے انگریگینٹس اور کیسے بنتا ہے پلاو تو فرنڈس آلو مطر مسالہ پلاو بنانے کے لئے میں نے لے لیا یہاں باسمتی چاول اور میں نے فورچون کا باسمتی چاول لیا یہاں پر اور میں نے یہاں پر ہاف کیجی منسٹو ڈبا لیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے لگ بھگا دے گھنٹے تک میں اسے اور بھی کہوں گی اور یہاں پر میں نے آلو لے لیا ہے جس کو میں نے ایسے کٹ کر دیا ہے ایک آلو کے میں نے دو سے تین پیسز کیے ہیں فریش مطر لے لیا ہے میں نے فریز کر کے رکھا ہے اس کو اس وقت فریش مطر ہے ساتھ ہی چار پیاز ہے تو پیاز بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس لئے میں نے چار لیا ہے جس کو میں نے ایسے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور مجھے ٹاماتر اس طرح سلائسز میں چاہیے تھے تو دو بڑی ٹاماتر کو میں نے ایسے سلائسز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے فرنڈس تو چلیے بناتے ہیں مطر مسالہ ساری آلومتر مسالہ پلاو تو اس کے لئے فرنڈز میں نے سب سے پہلے ایک جو ہے پتیلہ چڑھا لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ریفائنڈ اوئل اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی دیسی گھی تو دیسی گھی سے جو پلاو کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر اچھائے گا اور ساتھ ہی میں گھر کا بنا ہوا دیسی گھی ڈال رہی ہو فرنڈز تو اس سے تو ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ کر آ جائے گا کیونکہ گھر پہ تو وہ ایک دم پیور والا دیسی گھی ہوتا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ سوکھے اور سابت مسالے تو جس میں میں نے ایک بڑی الائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی الائچی تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا تیز پتہ لے لیا ہے اور تیز پتے کو میں نے چور کر دیا ہے اور ان سب کو میں ڈال دوں گی تیل میں جو اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو اس کو میں آدھا منٹ تک ایسی سوٹے کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی جو پیاز میں نے سٹائسز میں کٹ کر کے رکھے ہیں چار اس کو تو یہاں پر اچھے سے جو سوکھے مسالے تھے وہ ثابت مسالے وہ چٹک گئے ہیں تو اب میں پیاز کو ڈال دوں گی اور پیاز کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے اسے چلاوں گی اور فرنٹس مجھے نا مطلب پیاز کو جو کنٹینسلی چلاتے رہنا ہے اس لیے تو کی پیاز مجھے ایک اچھا سا کلر چاہیے سنہرا کلر تو اس سے پلاؤ کا جو کلر ہے نا وہ بہت ہی بہترین آئے گا مطلب جتنا اچھا پیاز آپ لل کریں گے نا اتنا اچھا پلاؤ کا کلر آئے گا تو یہاں پر مجھے پیاز کو میں دو سے تین منٹ تک سنہرا ہونے تک اسے ایسے ہی فرائے کروں گی تو فرنٹس مجھے پیاز کا ایک اچھا کلر آگیا ہے سنہرا ہو گیا ہے پیاز تو اب اس میں ڈال دوں گی میں اڈرک لیسن کا پیسٹ کیونکہ اس سے زیادہ میں لال کروں گی پیاز کو تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا تو میں نے ایک چمچ بھر کر اڈرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے فرنٹس اور اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ اچھے سے ملا لوں گی اور ایک منٹ تک میں نے اس سے بھون لیا ہے اور اس سے اڈرک لیسن کا کچھا پن بھی ختم ہو گیا ہے اور اب دیکھئے پیاز کا کلر بھی کتنا اچھا آگیا ہے تو اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں ٹامٹر جو میں نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھے دے اور ٹامٹر کو بھی میں اچھے سے مکس کر دوں گی پیاز کے ساتھ اور اس کے ہی ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی نمک کیونکہ ٹماٹر ڈالا ہے میں نے تو نمک اس ٹائم ہی ایڈ کرنا بنتا ہے تو میں نے ایک چمچ ابھی فلحال کے لیے ڈال دیا ہے نمک اور پلاو میں تو تھوڑا اور نمک جائے گا بہت ابھی بھر باد میں میں ٹیسٹ کر کے ڈالوں گے اور میں نے ایک چمچ بھر بھر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی میں کچھ دیر تک اسے کم سے کم دو منٹ تک پکاؤں گی تو فرنٹس تماتر کو یہاں بھونتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گیا ہے اور اس ٹائم میں کچھ سوکھے مسالے ڈال دوں گی تو میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے آدھی ٹی سپون جو ہے وہ لال مش پاوڈر تو مجھے بہت کلاو کو تیکھا نہیں کرنا اس لئے میں نے آف ٹی سپون لال مش پاوڈر ڈالا ہے ساتھی میں نے ایک چمچ بھر کر ڈال دیا ہے کشمیدی لال مش کیونکہ مجھے کلر اچا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر اور ساتھی میں نے ڈالا ہے اس میں چار سے پاچ ہری مرچی تو کیونکہ مجھے ہری مرچ ڈالنا تھا اس لئے میں نے جو ہے لال مش زیادہ نہیں ڈالا ہے اب ان سب کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ سارے جو سوکھے مسالے وہ اچھے سے بھون جائے اور ٹاماتر بھی تھوڑا اچھا گل جائے تو ٹاماتر کو میں نے بڑے سلائسز میں اس لئے کٹ کیا تھا کیونکہ یہ جو ہے ابھی جب کلاو کے ساتھ یہ بن کے ریڈی ہوگا تو یہ ٹاماتر لمبے لمبے دکھیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے تو اس لئے میں نے ٹاماتر کو اس طرح سے کٹ کیا تھا اور اسی ٹائم میں اس میں آٹ کر دوں گی آلو اور ساتھی میں اس میں آٹ کر دوں گی مٹر کیونکہ آلو اور مٹر دونوں گلے میں ٹائم لیں گے اس لئے میں اس کو مسالے کے ساتھ ہی بھونوں گی تاکہ مسالہ بھی بھون جائے اور آلو مٹر بھی تھوڑے سے کل جائے تو فرنڈز دیکھئے کلر کتنا اچھا آیا ہے میں نے ہلدی نہیں ڈالا ہے اس پولاؤں میں کیونکہ مجھے ہلدی نہیں ڈالا تھا ہلدی رانے سے تھوڑا یلو کلر آ جائے گا اور وہ مجھے نہیں چاہیے تھا مطلب وہ تھوڑا تہری والا لک آ جائے گا تو وہ نہیں چاہیے تھا مجھے یہ سف میں مسالہ پولاؤں بنا رہی تھی تو میں نے اس لئے میں ہلدی نہیں ڈالا ہے اور بہت ہی اچھا کلر ہے اور آلو اور مٹر کو میں اچھے سے بھونوں گی پہلے اور اس کے بعد میں اسے دو سے تین منٹ تک جو ہے وہ ایسے ہی میڈیم فرین پہ پکاؤں گی تو فرنڈز ساتھ ہی میں نے آج میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ آلو اور مٹر دونوں کو گلے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا اس لئے میں نے پانی ملا دیا ہے کہ دونوں اچھے سے پک جائے اور مسالہ بھی سٹ رہا تھا تو پانی ملا کر میں اسے تھوڑے دیر تک اور پکاؤں گی تو میں ابھی اس کا ڈھکن لگا دیتی ہو تاکہ بھاپ سے یہ دونوں اچھے سے پک جائے تو فرنڈز یہاں پر تین منٹ ہو گئے تھے اور دیکھئے آلو اور مٹر جو ہے ہلکے سے گلے لگے ہیں اور پانی بھی جو ہے تھوڑا کم ہو گیا ہے مسالے بھی اچھے سے بھن گئے ہیں تو میں باقی جو ہے آلو مٹر وہ بھاپ میں تو گلی جائے گا جب ہم چاول کے ساتھ اس کو گلائیں گے تو اسی ٹائم میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے باسمتی چاول بھگا کے رکھا تھا اس میں سے میں نے سارا پانی اچھے سے نکال لیا ہے اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی اس میں اور چاول ملانے کے بعد اچھے سے میں سارے مسالے کو اور چاول کو مکس کروں گی اور چاول کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میں ایسے ہی چلاوں گی اور بھونوں گی تاکہ چاول کا بھی جو تھوڑا سا ٹیسٹ ہے نا وہ بھوننے سے اچھا آ جاتا ہے تو میں اس کو ملا کر اچھے سے مکس کروں گی چاروں طرف سے اور چاول کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھونوں گی چاول کے چاول کو ڈیڑھ سے دو منٹ تک کچھے سے بھون لیا ہے اور یہ دیکھیں کلر بھی بہت زیادہ اچھا آگیا ہے تو اب اسی وقت میں اس میں ڈال دوں گی پانی تو میں نے پانی کو بوائل کر کے رکھا ہے تاکہ پولاو جلدی اور اچھا بہت بن جا ہے ایسے پانی بوائل کرنے سے جو پروسس ہے بننے کا وہ سٹاپ نہیں ہوتا ہے اگر آپ گرم پانی ڈالیں گے تو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے پانی رکھا تھا اور اسے میں نے مکس کر دیا ہے چاول کے ساتھ اور اس کے بعد اب میں اسے ڈھکن لگا دوں گی اوپر سے اور اس سے جو ہے ہائی فیم پہ میں اپنی کے لیے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی بیچ بیچ میں ہم جو ہے ڈھکن کول کر چیک بھی کرتے رہیں گے کی پلاو کتنا بنا ہے تو فرنس دیکھیں یہاں پر بن کر ریڈی ہو گیا ہے آلو مٹر مسالہ کھلاو اور میں نے ڈھکن کول کر دیکھا اور بہت اچھے سے جو چاول ہے وہ گل بھی گیا ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہوں گے اگرم گرم بھاپ نکل رہا ہے بس جس میں نے جو ہے گیس کو آف کیا ہے اور یہاں پر ایک چاول میں اٹھا کر ایسے ہی چیک کر لیتی ہو اور دیکھیں اچھے سے چاول جو ہے گل گیا ہے اور بلکل کھڑے کھلے 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 سے چاول لگ رہے ہیں بلکل ایسے ہی پلاو چاہیے تھا مجھے اور مٹر آلو بھی اچھے سے گل گیا ہے تو اب یہی پر گیس کو کر دیتی ہوں آف میں اور کلر دیکھیں جیسا بلکل چاہیے تھا مجھے ویسا ہی آیا ہے تو اس کو میں گارنش کر دوں گی فرنڈز تھوڑے ڈرائی فروٹس کے ساتھ میں نے ڈرائی فروٹس کو الگ سے روست کر کے رکھ لیا ہے اور اوپر سے میں تھوڑا ڈرائی فروٹس دال دوں گی اور آپ بھی انجوائی کیجئے ایک ہی طرح کے پلاو کو کھا کے تھگ گئے ہیں اور پھر گیسٹ آئے ہیں اور کچھ بنانا چاہتے ہیں نیا تو ٹرائی کیجئے اس آلو مطر مسالہ پلاو کو فرنڈز بہت زیادہ ڈیسٹی لگا تھا اور اس کے ساتھ بنایا تھا میں نے کشمیری چکن کشمیری مسالہ چکن تو جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل پر ایک دن پہلے تو آپ اس کے ساتھ اس پلاو کو ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ پلاو کیسا لگا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا بھی نہ بھولے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور فرنڈز پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو پٹا پٹ مل جائے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تیک کیا ہے تھانکس ور ووچنگ مائی ویڈیو موسیقی موسیقی